بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نمائی ترہیم والا ہے ہم یونٹ فور کر رہے ہیں اس کے question answers حضرت اسمہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ آنہو آج ہم بات کریں گے preposition of time in, on, at time جو ہے وہ کیا ہے remember death can call you at any time ہمیں موت کی پکار کسی وقت بھی آ سکتی ہے اس لیے ہمیں چاہیے time is running out turn to Allah before the end وقت گزرتا جا رہا ہے ہمیں اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمران ہی ہوگے قرآن مجید دوسری میری سنت تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو درد میں سے پڑھیں اپنے اللہ کے بارے میں جانیں میرا اللہ کیسا ہے وہ میرے سے کیا چاہتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کریں تو what is the proposition پرپوزیشن کو ارتو میں حرف ربت کہتے ہیں یہ ورڈز ہوتے ہیں یا گروپ آف ورڈز جو ہمیں relationship بتاتے ہیں ناؤن اور پرو ناؤن کا ایک دوسرے کے ساتھ in a sentence جیسے the book is in my backpack کتاب میرے backpack پی ہے they walked across the park تو پرپوزیشن آف ٹائن in کا مطلب ہوتا ہے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم in کیسے استعمال کر سکتے ہیں جیسے ہم seasons کے لیے استعمال کرتے ہیں in winter in summer یا in spring پھر ہم decades دہائیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں in the 90s کہ اگر ہم نے کسی packet کے بارے میں بات کرنی ہو پھر ہم centuries کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو اس سے پہلے بھی in لگاتے ہیں in the 21st century صدی کے بارے میں پھر ہم parts of the day جیسے in the morning in the evening in the afternoon in استعمال کرتے ہیں پھر weeks in four weeks جب ہم ہفتے کا بتاتے ہیں تو اس میں بھی ہم in use کرتے ہیں پھر اور ہم کہاں پہ use کرتے ہیں months in august ٹھیک ہے اور پھر ہم اگر year mention کرنا چاہیں تو ہم in 2017 میں بھی ہم year سے پہلے بھی in لگاتے ہیں پھر ہم length of time جو ہے اس کے لیے بھی in three hours in three days تو ہم in use کرتے ہیں دوسری جو ہم preposition time کے لیے use کرتے ہیں وہ on on پر on preposition of time on اس کا ہم استعمال دیکھتے ہیں جیسے ہم اس کو کرتے ہیں days of the week میں on monday ہم نے کوئی کام کرنا ہے تو ہم کہیں گے we will do on monday اور پھر ہے ہم اس کو days of the month کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں on the 28th june یا پھر ہم اس کو on day part of the day جیسے on sunday morning بھی استعمال ہوتا ہے on اور اس کے علاوہ ہم dates with month and day on april 13th پھر ہم اس کو holidays with day کے لیے بھی use کرتے ہیں جیسے ہم kashmir day celebrate کرتے ہیں on kashmir day اور پھر ہم اس کو weekend سے پہلے بھی use کرتے ہیں on the weekend تو ہم نے یہ استعمال دیکھا مختلف occasions کا on کے ساتھ اب third preposition ہے at part of the day at night at noon at midnight تو part of the day کے ساتھ ہم at use کرتے ہیں at night at noon at midnight اس کے علاوہ اگر ہم نے کسی کو time بتانا ہو time of the day at eight o clock تو ہم at use کریں اور پھر اس کے بعد ہم اس کو celebrate کرتے ہیں at ead celebrate کرتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ پہلے at لگاتے ہیں پھر fixed phrases ہیں جیسے at the same time تو ہم اس کے سے پہلے بھی at چلیں let's practice اب ہم مل کر کچھ sentences میں preposition add کرنی ہے پہلے ہم sentence پڑھتے ہیں مدہ blank اور پھر preposition کے ساتھ ali is arriving dash janvary 26 dash 2 o clock in the afternoon تو اب ہم nے ali is arriving on janvary 26 at 2 o clock in the afternoon so ہم نے on اور at use کیا fill in the blanks پہ next sentence ہے ساکیب is leaving dash friday at noon ساکیب جو ہے وہ جا رہا ہے کب friday on friday at noon ٹھیک ہے تو ہم نے on friday جو ہے on use ہوگا next ہے usher worked for his formula dash 1995 ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ ہم decades کی بات کرنی ہو تو in use کرتے ہیں تو ہم یہاں پہ in لگائیں گے usher worked for his law form in 1995 next sentence ہے i met shaheen dash 9 am ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ ہم time کرتے ہیں تو 8 at lagاتے ہیں i met shaheen at 9 am میں shaheen سے ملی 9 بج کر the doctor will see alize dash the evening ہم نے دیکھا تھا کہ ہم time of the day in لگاتے ہیں the doctor will see alize in the evening next is so via has her birthday dash september eleven تو جب ہم month use کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم on september eleven on کا on preposition use کرتے ہیں next example ہے we will have vacation dash summer جب ہم seasons کا ذکر کرتے ہم نے دیکھا تھا summer یا winter تو ہم in کرتے ہیں we will have vacation in summer امید ہے آپ کو لیسن پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں